بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منشاہ طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف بزنسمن سکیلڈ لوگوں سے ملاتے رہتے ہیں آج کی جو شخصیت ہے اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کونسا بزنس ہے یہ برکس کامپنی ہے یعنی جس کو ہم بھٹا کہتے ہیں انٹوں کا بھٹا آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کی تجربات کی روشنی میں کہ اگر کسی دوست نے انٹوں کے بھٹے کا بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو یہ کس طرح کر سکتا ہے اس کے لیے کتنے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سے شعبے ہوتے ہیں اور کس طرح بھٹے کا نکاسی ہے اور کس طرح اس کو آگ دی جاتی ہے اور کتنے عرصے میں انٹ پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد مارکیٹ کے اندر جاتی ہے اس کا مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے یعنی کیسے ہے یہ بزنس کیسا ہے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہ منافع بخش ہے اس کے اندر کتنا سرمایہ چاہیے اور کیسے کیسے جو لوگ جو ہیں اس کے ساتھ مبیشتہ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے میرے ساتھ مجود ہیں جناب حاجی اکرام صاحب جو کہ بھٹے کے مالک ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ میرے ساتھ ہیں سب سے پہلے حج صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میں ٹائم دیا آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں کہ حج صاحب آپ نے کب یہ کام شروع کیا اس کام کی طرف آپ کیسے آئے جی اسلام علیکم میرا نام جی حاجی اکرام اللہ میری ستونجہ پیران لے دی رہا ہے تقریباً 20 سال تو میں اس کام دے بچ پٹھے دے کام جی شامل ہویا حاجی صاحب تسیہ کام جڑھائے قدوں سٹارٹ کی تا تقریباً 20 سال تو کام میں کہا رہا ہے پہلے میرے والد صاحب دے انٹریسی پٹھا اس تو بعد جی میں ازے منشی کام کر دا رہا تھا حاجی صاحب پٹھا لان واسطے کنہ رکبہ درکار ہوند ہے کہ کنی جگہ ہوئے جدے تے پٹھا لائے جا سکے یہ تقریباً کارتو 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 آٹھے کر زمین جیڑی ہے نا یہ پٹھے واسطے چاہید ہے تقریباً جیڑا یہ ایک کروڑ رب ہے جی اس کام دے بچ پٹھے چاہید ہے تو سیدھا سو کے اس کام نو کرن واسطے یہ دے اینو سیز لینہ پیندے نے کنے میک میں جیڑا اجازت دندہ ہے کیا جگہ تھے صحیح آگئے تھے پٹھا لائے جا سکتا ہے سیلہ آلتا جی جیڑے جی میک میں آگئے نے میک میں بہبودی آبادی آلے نے انہاں دے بھی انٹرچ ہوندہ ہے یعنی پٹھا لان واسطے آٹھے کر زمین چاہیدی ہے تے اے تسی دسو حاجی صاحب کہ پٹھا جیڑا ہے یہ دے بچے کڑے کڑے دپارٹمنٹ ہوندے نے کیویں یعنی کیویں کڑے کڑے شعبے نے یعنی کتھوں سٹارٹ ہوندہ ہے کی کی ہوندہ ذرا یہ دے بارے نہ تھا ناظرین دوسرے یعنی اٹھا بنانا لائے اٹھا لانا لائے اس تو بعد آگوالے نے یعنی جیڑے کڑے میں پوچھنا چاہنا ہے کہ اے دے کڑے کڑے شعبے ہوندے نے کہ تسیہ پہلے شعبے دوسر ہوندے لائے دا تنخواہ ہوندے یعنی وہ مستقل ہوندے ہیں ہاں جی مستقل مہینے بعد تنخواہ لگی ہے صحیح چار بندی بیلی ہوندے نے ملازم لائے دا تنخواہ ہوندے جڑا انچار جائے انہوں چیک کرنا لائے انہوں نے لائے دا تنخواہ ہے اے دوسری دس ہوگے پورے پٹھے دے بچے جڑے اے دے کنے گیڑ اندے ہیں کنے کنے سرکل یعنی سرکل چٹا لگتی ہیں ہندے چھے جڑا جی ساڑا گیڑ دے بے چھے ایک مکمل گیڑ چھے پانجلا کھٹ پیندی ہے جی یعنی ایک پٹھے دے جتے ہی بیٹھے ہیں ہاں یہ دے تھلے مکمل پانجلا کھٹ پیندی ہے پانجلا کھٹ پیندی ہے انہوں پکان واسطے جڑا کنی دیر چاہی دی ہے پکان واسطے تاہوں چوبی تقریباً آٹھ دین لگ جندے آٹھ دین چھے اٹھ تیار ہو جندی ہے جڑا جی تقریباً چالی تو پنجاہ لینہ تیار ہوندی ہاں چالی تو پجاہ لینہ تیار ہوندی ٹوٹل کنیا لینہ ہوندی ہیں تقریباً دو سو چالی کے لینہ ہوندی ہیں یعنی دو سو چالی لین جڑی ہیں دے بچ ہوندی ہیں ایدھا کی طریقے کار کیوں دے ایک طرفوں جڑا ہے تسی آگ دنے پک دی جاندی ہے دوسرے پاس نکاسی شروع ہو جاندی ہے اس طرح کس طرح کر دی پہلے سانوں جڑی اسی پاردیں کچھی اٹھ جی ٹھیک ہے جی اندھا وہ تقریباً ساٹھ لینہ یعنی کہ مجود چاہی دیا ہوندی ہیں پرائی یعنی کہ کچھی اٹھ پوتو پھر اسی سٹارٹ کرنا اندھا وہ اگے اگے اسی جڑی کچھی اٹھ پاردے جاندی ہے مگرو پاک دی جاندی ایک دوسرے پاردے جاندی اس تو بعد پنجاہ لینہ تو اسی جڑی نکاسی شروع کر لینے پکی اٹھ دی اچھا نکاسی شروع ہو جاندی ہے پچھو پکی نکلنے شروع ہو جاندی ہے اگے پاک دی جاندی ہے جس طرح سرکل دے بچے راؤنڈ چالدہ سارا سلسلہ آج کل سنے آئے کہ اپنا محکمہ بہبود عبادی یا تاڑا جڑا ہے محکمہ انہیں کہے کہ تو وہاں جڑا ہے صحیح نہیں آگا عبادی واستے اندھے واستے آج کل کی تسی کیتا ہوئے ہیں اندھے واستے حکومت نے بلور سسٹم بیسٹ ہے گا بہتر ہے گا یعنی بلور اگر لگیا ہوئے گا تو وہاں جڑا وایٹ ہو جائے گا زیادہ نقصان دے نہیں ہوئے زریلہ نہیں ہوئے گا تو سی اپنے پٹھے دے ہوتے ہو سارے کام کرنے تے ہوئے سارا قانونی طور جو بھی ہے اسی اکوار بھئی پوری کیتی ہوئی تو سانو جاست میری بلور چلا دی بلور چلا کے تو اسی پتھا چلا ساکتے ہیں اسی پانچ منٹ بھی بلور بلور پر بغیر پتھانے چلا حاجی صاحب تا نو کہ بیس سال ہوگے کام کرنے تے ماشااللہ جڑا نا جی ہون تسی پتھے دا کام کر رہے ہیں تسی یہ دسو کہ اگر کوئی دوست جڑا نا جی اس ویلے پتھا لانا چاند ہے تے پتھے دے کنی انویسٹمنٹ ہونی چاہی دی بندے کو لے جڑا نا جی بندہ جڑا نا جی پتھا لانے اس ٹائم جو حکومتیں پاکستان دی طرف تکنالجی نکلی زگ زگ اندے واستے جڑا جی ڈیڑھ کروڑ رو پہ جڑی اماؤنٹ ہونی چاہی دی بندے کو لے کٹ تو کٹ تے پتھا لانا سکتا ہو تے زمین اپنی ہونی چاہی دی یا ٹھیکے تے لانا سکتا ہو زمین اپنی ہونی چاہی دی یا ٹھیکے تے لانا سکتا ہو تے اپنی بھی ہوئی تے زیادہ اپنی تسی جی توڑے کو لے ہے گنجایش اٹھے کٹ زمین چاہی دی حاج صاحب پہ دسو کہ ایک مہینے دے بیچے کنیاں اٹھان دی نکاسی ہو جاندی کنیاں اٹھان تسی جرنہ جی اپنا ہے جو کٹ سکتے ہیں تے بیچ سکتے ہیں یہ جی ساڑا پہلے بلور ڈیلی تا ڈیٹ کنی تیار ہون دی تے کنی نکل دی ہے ڈیلی ساڑی تقریبا تی تو پینتیز آر ایٹ تیار ہون دی ہے تی تو پینتیز آر ایٹ تیار ہون دی ہے ڈیلی پر دی ہے تی تو پینتیز آر ایٹ تا ڈی نکاسی ہون دی حاج صاحب تسی دسیا ہے کہ ایک کروڑ پیدے سرمایہ کاری نال تسی پتھے دا بزنس کر سکتے ہیں تے اے تسی میں دسو کہ پر منت جرنہ جی بندہ کنہ کم آ سکتے ہیں پر منت جی تقریباً دو تو ٹائی لکھر پہ اسی کم آ سکتے ہیں اگر کام چالدہ روے دو ٹائی لکھر پہ آ دو تو ٹائی لکھ کر سکتے ہیں تسی دسو کہ تسی یہ کام جدو سٹارٹ کیتا تھے کنے تو کیتا سی یہ اسی تقریباً دو ہزار بی سال پہلے سٹارٹ کیتا سی اسی جی پانج لاکھنال پانج لاکھنال تے تسی دسو کہ ایس ویلے تا ڈائی بزنس کتے تک پہنچ چکے ہیں ایس ٹائم تقریباً کروڑ کر پیادے بچی یعنی کہ یہ دا مطلب ہے کہ یہ بزنس بہت چنگ ہے پانج لاکھنال سٹارٹ اونا بزنس ایک کروڑ تک پہنچ چکے ہیں تو تسی کی مشورہ دے ہوگے ساڑھے دوستانوں کے بزنس کرنا چاہی دا جی کام کرنا چاہی دا با کام کوئی بھی اچھا ہند دا باقی یہ بھی پتھے دا کام ماشاء اللہ بہت ٹھیک ہے اندے واسطے جیڑا با ٹائمنگ بہت ضروری بہت ضروری تسی دوستو کہ تا نوہ کام کرنا لے بندے جیڑے آ اے سانینال مل جاندے نے میں نوے پتہ لگیا ہے کہ اینا نو تا نو جو دوانس پیسے بھی دینے پہندے اینا تریکے کار کیوں دے یہ جڑی لیبر رکھنی ہون دی یہ بہت مشکر رکھنی پہندی ہے اینا دے ڈیمانڈ بہت ہون دی ٹھیک ہے جی سیلری تو علاوہ جڑا اینا بہت ڈیمانڈا ہون دی ہیں ضرورتہ ہون دی ہیں سانوں پوری کرنیاں پہندی ہیں پیشگی وغیرہ جنی کے ایڈوانس سانوں دینا پیسے دینے پہندے ٹھیک ایتھے تسانوں تا نو ریشوی دینے پہندی ہے ریشوی دینے پہندی جی جی حجی صاحب ہے جڑا ایٹ دی پکائی ان دی ہے یہ دی واسطے کڑی کڑی چیدی ضرورتن دی ہے دی واسطے جی کولا بھورا وغیرہ لکڑی رہے ہیں ٹھیک چار قسم دے مسالہ جا حجی صاحب تسید دسو کہ آج کل ایٹ جڑی ہے وہ دی واسطے مشینہ ہونے آئے ہیں دی آتھانال بھی بنائیں تسید دونوں قسم دی بنا نہیں یا ایک قسم دی بنا نہیں ضرورت پوری کرنے کیوں کہ لیبران جیڈیاں ضرورت نہیں پوری کر دیاں انہاں یہاں ڈمانڈ یعنی کہ سو کرلو معاملات مجبوری ہیں اندھی مدے نظر راکھ دیاں یہاں سانو جڑا مشین ہے نا جی یہ پتھے آلے واستے مجبوری بانگی مجبوری بانگی لیبران جیڈیاں سائی کام نیگا تسیہ دوسروں کے مشینہ لیٹنو زیادہ پسند کتا جاندہ ہے یا آتھالی نو پسند کتا جاندہ ہے یا آتھالی نو پسند کتا جاندہ ہے بارلے شہران دے بچے لوگ جڑے ہیں نا جی کوئی مشینہ لیٹنو زیادہ پسند کر دے اپنے تھیجڑا مقامی لوگ جڑے ہو زیادہ تار ہاتھالی نو پسند کر دے تا جیسا تو سیمند دخواہ مشینہ لیٹن کی دیتے ہیں یا آتھالی نو پسند کر دیتے ہیں اے دارہ پلیز ہے دسا دسا جڑا اے مشینہ لیٹنگی اچھا اے مشینہ لیٹنگی اچھا ایک اور چیز دسو کہ کیونکہ باز کہا جانا جی لوگ ایک نمبر دی جگہ تے دو نمبر ایٹ دے دیں 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 وہ کس طرح کوئی پندہ پہچانے گا کہ اے دو نمبر ایٹ آتے ایک نمبر ایٹ ہے تے دسو ساتھ ناظرین دیکھو جی ایک نمبر ایٹ ہے جی ایک نمبر ایٹ ہے توڑے سامنے اچھا انہوں ذرا کھڑکاؤ نا پتا ہے واز کیا اچھا دی واز آئے گی ایک نمبر ایٹ ہے گی جی ایک نمبر ایٹ ہے اچھا تے دو نمبر دی ہے دو نمبر ہاں یہ واز ہی ہو رو چینج ہو جاندی ہے آج کل ویسے تا دمجودہ ریٹ کیا گیا ایٹ دا جودہ ریٹ فیل آل ایٹھے جیڑا چال رہے با وہ ہے تو قریب بنا پینٹ سو چھاڑ سو پینٹ تو چھاڑ سو ایٹھے چل دا پیا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہر شہر دا ریٹ اپنا اپنا اگر تو اڈنا کوئی ڈیل کر دا تو اسی ایدھے ریگارڈنگ کی ڈیل کرو گئے ایدھے تھی پینٹ چھاڑ سو ہوتے ساتھ ازار ہوتے نہیں جیڑا جی اندھے نا موقع ریٹ اندھا با موقع ریٹ جیڑا لیکن او دے تے ٹرانسپورٹیشن زیادہ بات جے گی اچھے یعنی کہ کرایا بگا رہا بات جے گا مزدوری بات جے گی اچھا 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 لوڈنگ جڑنا جی بات جے گا یعنی تسی لوگانوں ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں اگر وہ کسی کوئی ڈیمانڈ تا ڈیکولان دیئے تھے ٹھیک ہے ہوں تسی دسو کے پیغام کی دینا چاہو گے کام کیسا ہے اور کس طرح بندے نے کام کرنا چاہیے جی الحمدللہ کام بہت اچھا ہے جی دوستان واسطے مشور ہے برکس کمپنی دا کام کرن دا شوق ہوگئے الحمدللہ بہت اچھا کام ہے تاڑی کام جا بھی دا راز کی ہے کام جا بھی دا راز ہے جی کہ الحمدللہ کسے مزدور نہ زیادتی نہیں ٹھیک ہے جی تے ماں پہ ہو دی دعا جی الحمدللہ جی دوستو یہ تھے میرے ساتھ آجی کرام صاحب جو کہ برکس کمپنی چلا رہے ہیں بائیس سال کا ان کے پاس تجربہ ہے انہوں نے بھٹے کا کام پانچ لاکھ سے شروع کیا تھا الحمدللہ آج ان کا کام جو ہے ایک کروڑ تک پہنچ چکا ہے اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے کوئی بھی دوست اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے جی دوستو اگر کوئی ہمارا دوست یہ کام کرنا چاہتا ہے تو میں حاجی کرام صاحب کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو اینٹ اپنے علاقے میں چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر کے اینٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئینے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں